آہ تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کی طرف سے پورے پاکستان میں جمعہ کے دن احتجاج کرنے کی کال دی گئی ہے یہ پرامن احتجاج ہوگا اور کسی بھی ٹوڑ پوڑ کی طرف ہم پہلے نہ کبھی گیاں نہ انہا جائیں گے اور میری سب سے گزارش ہے کہ اس کے پرامن ہونے کو بقیدہ آپ بہمیت دیں گے یہ ہم احتجاج کیوں کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے احتجاج ہے جو ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اس کے لیے اٹھے ہیں آئین کی سربلندی اور آئین کی حکمرانی کے لیے آئین بنائی چلی ہے اس پر عمل ہوگا اس کے مطابق سسٹم چلے گا تو پاکستان آگے پڑے گا اسی طرح سے پاکستان کے عوام آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں کس طرح سے ظلم ہوا ہے مہنگائی دہا ہر روز بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی غریب آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی سے اور ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ لہٰذا اس مہنگائی کے خلاف اٹھنا ہے اور لاقانونیت کے خلاف اٹھنا ہے بے گناہ کو جلوں میں رکھا ہوئے کتنے بے گناہ لوگ ہیں جنہیں جلوں میں رکھا ہوئے ہیں غلط قسم کے جیلی اپی آر کی دریئے عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان کی بائننگ فورس ہے پاکستان کو کٹھا ہوئی رکھ سکتا ہے پاکستان کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں چاہے لسانیت کی بنیاد پر ہو لاقائیت کی بنیاد پر ہو مسلکی بنیادوں پر ہو ان کا راستہ روک سکتا ہے چونکہ پاکستان کے عوام کے اکثیت صرف اور صرف اس پر اعتماد کرتی ہے لہذا عمران خان اور اس طرح سے باقی لوگوں کو جو بے گناہ رکھا گیا ہے اس کے خلاف اعتجاج ہے بولنا چاہیے ہمیں اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر جتنے بھی اس وقت اللیگل کام ہو رہے ہیں فارم فارٹی فائی میں جو ہارے ہوئے ہیں فارٹی سامن میں مسلک کیے گئے ہیں ایک اللیگل گورنمنٹ کے خلاف اگر کا آئینی حکومت کے خلاف ہم نہیں بولیں گے یہ سختیاں بڑھتی جلے جائے گی مسئیبتیں بڑھتی جلے جائیں گے اور پاکستان دن بدن دلدل میں دستہ چلا جائے گا بہرانوں کی دلدل میں سیاسی معاشی اجتماعی سکورٹی کا بہران لہذا پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے گھروں سے بہر نکلنا پڑے گا ہمیں قربانی دیتی پڑے گی محرم کے آیامیں بغیر قربانی دیئے بغیر قیمت چکائے جدوجود اور کام کی طرح نہیں آگے بڑھایا جا سکتا ظلم کے ساتھ تکرانا ممکن ہی نہیں ہے بغیر قربانی دیئے لہذا ہمیں بغیر کسی خوف و قطر کے میدان میں اترنا ہے ہم کسی کو مارنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں ہم اپنے حق نہیں نکل رہے ہیں لہذا سابدے نکلنا ہے میری گزارش ہے یہ ہم سب کا امتحان ہے جی بی سے لے کر کراچی تک سارے پاکستان میں اور سب نے نکلنا ہے یہ کسی مسلک کا نہیں ہے یہ کسی قوم اور قبیلے کا نہیں ہے یہ پورے پاکستانیوں کا ہے لہذا ہم نے انشاءاللہ ثابت کرنا ہے کہ ہم بیدار ہیں اور میدان میں حاضر ہیں انشاءاللہ ہم سب کا وعدہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد ہم انشاءاللہ سڑکوں پر ہوں گے ہم میدان میں ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ